چونٹیاں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت خوبصورت مخلوق یہ ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ صبح صبح اپنے پل سے نکل کر رزق کی تلاش میں نکلنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کے دانوں کو اپنے موں سے دبا کر لے کے جا رہی ہیں یہ وہی چونٹیاں ہیں جنہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کلام کیا اور یہ وہی چونٹیاں ہیں جس کا ذکر سورہ نمل قرآن پاک میں آیا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے ان چونٹیوں سے کلام کیا کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام دنیا میں جتنے بھی حشرات پرندے تھے سب سے کلام کرتے تھے اور ان چونٹیوں کو دیکھ کر مجھے یہ سبق ملا کہ آپ کوشش کریں رزق کی تلاش میں نکلے جو آپ کی قسمت میں ہوگا وہ رزق آپ کو ضرور ملے گا واللہ خیر الرازقین بے شک اللہ رب العزت بہتر رزق دینے والا ہے کتنے خوبصورت انداز میں گندم کے دانوں کو اپنے موں میں دبا کر اپنی بل میں لے کے جا رہی ہیں آپ صبح سپورٹ کر رزق کی تلاش میں ضرور نکلا کریں جو آپ کی قسمت میں ہوگا آپ کو وہ رزق ضرور ملے گا یہ چونٹیاں ہمیں بہت خوبصورت پیغام دے رہی ہیں کہ رزق کی تلاش میں ہمیں نکلنا چاہیے بہت خوبصورت موسیقا موسیقا